السلام علیکم کیا آپ سب کے امید ہے آپ لوگ سب خیالیوں سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اب آدھ ہوں گے تو یہ ہے جی صبح ناشتے کا ٹائم میں نہ کرنے لگی ہوں ناشتہ یہ میں نے بنایا ہے پراتھا اور یہ ساتھ ہے جی دیں مجھے آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کون کون اس طرح روٹی پر سالن رکھے کھاتا ہے مجھے تو بیسے اس طرح روٹی پر سالن رکھے کھانے کا بڑا مزارت ہے تو یہ میں آپ کو دکھانے لگی تھی اس کی لیئرز پراتھے گئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں کہتا ہے کہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے آج اور طریقے سے پراتھا بنایا ہے تو یہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا یہ دیکھیں اس کو میں تنا آئل نہیں لگایا ہے تنا آئل نہیں بنایا یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو چلیں ساتھ کرسپی ہے یہ نہیں صاف نہیں یہ دیکھیں جس کے اندر ہول ہو گیا یہ دیکھیں دیکھیں تو میں بھی کرنے لگی ہوں اپنا ناشتہ ناشتہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ میں آپ سے بات کرتے ہوں یہ شام کا ٹائم ہے میں آپ کو میرا پریشر دیکھ کے نظر آئی گیا ہو کہ میں کڑی بنا رہی ہوں جی میں کڑی پکوڑا بنا رہی ہوں جس کے لیے سمپل ہم لوگ مسالہ بنا کے جیسے نواللہنجے کا مسالہ بناتے ہیں ویسے بنا کے تو دہین تھا میرے پاس خاف کے جی صرف کم تھا میں پانی ڈالا ہے پانی ڈال کے تو اس میں بیسن ڈال جیتا تھا مجھے چاہیے تھا وہ ڈال کے ہلڈی ڈال لیا اس کے اندر ڈال کے مسالہ بنایا ہے اور مسالہ بنا کے تو جو مٹی جو میں نے بنایا تھا وہ پریشر کے لیے ڈال دیا یہاں تک تھا یہاں تک میں یہ نشانہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہاں تک تو یہ پک 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 یہ نیشتہ کا ہو گیا ہے ابھی میں اس کو مزید پکاؤں گی کیونکہ ابھی یہ پتری ہے اس کو میں کروں گی ٹھیک تو یہ پکے گی اصل تو کڑی بنتی ہی ایسے ہی ہے مطلب کہ پکا 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 ریج ریج کے ریج ریج کے اس طرح کڑی بنتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے اوپر میں رکھی ہوئی ہے ڈوئی کہ یہ بایر نہ آئیں ویسے بھی نیچے چلدائے کہ بایر آنے کا خطرہ ختم ہو گیا اس کا تو اس کے ساتھ میں نے تیار کر لیا ہے یہ کڑی کو میں اس کے پریشر میں ڈال کے کڑی کے ساتھ پکا ریج کے ساتھ میں پکا پکا ہے جی تو اس کے پریشر میں ڈال کے لیے گی یہ میں نے بنایا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے بنایا ہے پکوڑوں کا مطلب تو ابھی میں کڑی کیا بھی آگئی ہے تو ساتھ ہی پھر میں کڑا ہی رکھ کے پکوڑے فرائی کریں گے اور آج میں بنا رہی ہوں روٹیاں کڑی کے ساتھ روٹیاں بنا رہی ہوں کیونکہ کل ہم نے بنایا تھے پائے اور چاول تو جس کے وجہ سے پھر میں نے آج کی ارادہ چاولوں کا ارادہ میں نے ملت بھی کر دیا ہے تو آج ہم بند کھائیں گے روٹیاں چاولوں کے ساتھ ہیں کڑی کے ساتھ پیسے ملت بھی ہمارے گا کڑی کے ساتھ اوپے چاول بن گیا لیکن میں چاول نہیں بنا ہوں ان کے ساتھ اوپے چاول بن چکی ہے تو ٹھیک ہے جی میں پھر کڑی جب لاسٹ ریز پہ آگیا کچھ کھاؤں گی اور ساپ میں میں پکوڑے بناتی ہوں یہ پتہ نہیں پودرتی بات ہے میرے بے شک ریزی ویڈیو پہ پانچ لائک ہوں چار ہوں دس ہوں بارہ ہوں مجھے کوئی رنچ نہیں ہے کوئی نہیں خیر ہے آج سا سا ٹھیک ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے دل وڑا کرنا چاہیے تو میں اگر بلوگ نانا بنا ہوں تو مجھے ایسے بیچانے سے رکھی رہتی ہے کہ میں نے کوئی کام ٹھومنٹ کیا ہی میرا از دھوڑ آ رہا گیا تو اس لئے پہلے میرا موٹ تھا کہ میں نے بلوگنگ نہیں کروں گی کوئی دیکھتا تو ہے نہیں تو میں نے چھوڑ رہے نہیں ہے لیکن پتہ نہیں آدھر سی ہوگی ہے میری کہ میں کہتے ہیں کہ میں نے بلوگ نانا ہوں بس پتہ نہیں روٹین میں نہیں لیا تو ٹھیک ہے میں یہ پکری ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کڑی پکری ہے تو میں اتنظر کڑائی رکھوں کڑائی نہیں میرے رکھوں گی یہ جب لاسٹ ٹیج پر ایک اتنظر کڑائی رکھوں گی ابھی فیل حال میں اس کو چھوڑی ہوں ابھی میں فیل حال چھوڑی ہوں اس کو اس کے حال پر تو میں نا کیا کہتے ہیں آئل میں نے نکالوں اور کڑائی میں ڈالتے ہیں اس طرح کچھ کام کرتی ہوں تو اس کو تبھی ٹائم لگے گا تو یہ پکے تو بس پکوڑوں کے مٹریل میں میں نے پیال ڈالیا ہے پالٹ ڈالیا ہے آلو ڈالیا ہے اور کی بائی ہے النارگا نہ گر میں نہیں تھا النارگا نہ کوئی نہیں ڈالا تو اس کو سارا بنا کر اس کو مرکس کر کے بسند ڈالیا ہے خودار کے ہم کو پچھوڑ دیا پانی میں بھی نہیں جب میں پکوڑے بناتی ہوں تو اس ٹائم پا میں پانی نہیں ڈالتی اس کا مکس کر کے سایا ٹھوڑ دیں اور جب میں اس کو دیکھتی ہیں وہ آلو اور پارا کرنا وہ دی پانی چھوڑ دیں پانی چھوڑ دیں تو اس کے بعد جو میں پونی چاہیئے تو میں پہنی ٹائی میں پین چاہیئے مین core ممشن میں چاہٹ مسالہ ایک ڈائی Ochone میں نے ایک ہماری ڈالا ہے آپ کی جس حساب سے پکوڑے یا جس میں ٹگر ہو آپ اس حساب سے پانی نہیں چاٹ مسالہ ڈال دیجئے تو یہ ہماری کلی میں بھی شور 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 ہو گیا اس لئے میں اس کو کہا رہا ہوں یہ ویڈیو کبھی کہتے ہیں ہی دسٹاپ تو پھر اور کچھ کام کر لیتے ہیں جناب اب اس کو بھی کنٹے ہی کام دلینا ہے یہ دیکھیں یہ کڑی ہو گئی ہے میری تیار یہ اتنی منسکے تک نہ سکی ہے اگر زیادہ میں اس کو پتبور پکاؤں گی نا تو اس سے یہ ہوگا کہ اس میں پکوڑے بھی ڈال لیں تو بلکل ہی پکوڑے سارے کڑی چوس لیں گے تو بلکل ہی وہ نا ٹیسٹ نہیں مذہب کڑی نہیں دے گی حالی پکوڑے ہی پکوڑے نظر آئیں گے اس لئے میں نے چولا اس کو کر دیا ہے بند اور اب میں اس پہ ڈال لیں لگی اس کے اندر دنیا تو اب پکوڑے میں نکار نہیں ہوں سا 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 ابھی میں نے ڈالے نہیں ہے تو ابھی میں ڈال لتنم یوں بھی دیکھا ہوں آپ کو تو والی ہے تو م Chong為ہ تو اس کا اس کی удар ہے اندر میں نے زیرا دھالنا ہے زیرا میں نے وہ جو کڑی پکوڑوں کا وہ چیزے جب پک کے جائیں گے سا سا بیٹھے zehn اس کینی تروڑے والی جے پکوڑوں کا دلہ اس تروڑے fakوڑوں کا دلہ جرا لوکر اسکاں اگر و منتصر ب Lenk پکوڑے کیا ڈال کروں گا بھی میں آپ کو دیکھاؤں گی ساتھ ساتھ میں پکوڑے ڈالتی جاؤں گی پکوڑے بھی آلوش ہو گئے ہیں یہ پکوڑے جو میں ساتھ 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 اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی میں نے کڑی اندر ڈالتی جاؤں گی ابھی نیکن ساتھ بھی ایکھاری ہی ساتھ جاؤں گی پکوڑے ہوگئے ہیں دہلی تو میں نے ایسا ساتھ 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 نکال کر تو اس کے لکھڑی کی اندر ڈالتی جاؤں گی ایم آج میں نے کہا میں بنا رہی ہوں ہوں ہاتھ ساتھ ہاں کے ساتھ نہیں بنا رہی کیونکہ میں نے مکس کیا تھا ہاں سے آج میں ڈالی ہیں سبز مرچے ہیں تو وہ ہاتھ سے بڑی لاغ گری ہیں مجھے نا دو ایزی ہیں میں نے تری طرح ہاتھ دو ہو چکی ہوں لیکن کوئی فرق نہیں بڑا اس لئے میں آج سے بنا رہی ہوں چمچ کے ساتھ پکوڑے اچھے بان رہے ہیں تو یہ میں اب نکالتی ہوں پکوڑا رہے ہیں وقت د limbo اچھے بان رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جو میں نے فکوڑے میں پھائی کی نہیں ہے وہ آئل ہے تو اس کے اندر میں نے کیا کرنا ہے یہ ہے دیزیڑا یہ دیزیڑا ہے 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 یہ دیکھیں دیزیڑا ہے یہ آئل کو ترہا ہے اور یہ اس کے اوپر دیزیڑا ہے یہ جو پکوڑے جس میں میں نے پکوڑے پھائی کی ہے یہ وہی آئل ہے اور اس کو میں اس کے پڑا آگیا اس کے اوپر اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی اس کے اوپر کاری مچیں یہ دیکھیں یہ ہے یہ میری کڑی کو فائنل لک ایسیڑا ہے یہ چیک کرنے گا ٹھیک ہے سمپل وہ جو آئل تھا یہ اکڑائی کے ذرا ہیتا ہے وہ میں اس کے اوپر میں ڈال کے تو زیرے ڈالیں تو وہ ڈالیں اس کے اوپر میں زرم کرم آئل ڈالیں یہ دڑکالا گیا ہے سمپل سا تو بس آج کی میری ریسپی یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو کہہ لیں میرا بلوگ کہہ لیں تو بس آپ کو میری پسند آئے گا تو اگر پسند آئے گا تو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دعا میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو اپنے دعا میں یاد رکھوں گی اوکے بائے بائے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی